اسلام علیکم ویورز آج میں بنانے جا رہی ہوں آپ کے لئے بہت ہی آسان مکھنڈی حلوہ جس کے لئے بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تین پاؤ سوجی لئے میں نے اس کو چھان دیئے ہے ایک پاؤ گھی اور آدھا کلو چینی دام ہے اس کو گارنش کرنے کی لئے آپ کے پاس جو چیز آویلبل ہے کشمی شہر آریل ہے تو آپ وہ شامل کر دیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے پانی تین کپ لیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں فارس ٹیپ سب سے پہلے ہم جو سوجی ہے اس کو بھگو دیں گے تین کپ پانی کے شامل کریں گے کیونکہ تین پاؤ سوجی ہے تو تین کپ پانی کے شامل کریں گے میں نے آپ کو ایک کپ دکھایا تھا وہ آپ کو سمجھانے کے لئے تو اس میں میں نے تین کپ پانی کے شامل کرنے اگر آپ کی سوجی بہت باریک ہے تو آپ نے دھائی کپ پانی کے شامل کرنے ہیں تو اگر سوجی موٹی ہے تو آپ نے اس میں تین کپ پانی کے شامل کرنا ہے اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی خوشک جو سوجی ہے وہ نہ رہے تو اب سوجی جو ہے اچھی طرح سیٹ ہو چکی ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ایسے ہی نیکس ٹیپ سب سے پہلے ہم کڑاہی میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اس میں شامل کریں گے چینی چینی میں نے پانچ سا گرام دی ہے اور ساتھ میں اڈھائی سو گرام ڈالڈا گھی شامل کر دیں گے اس کو میلٹ کریں گے اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ہمیشہ حلوہ بناتے وقت کھلے برطن کا استعمال کریں کڑائی لیں کیونکہ ایک دفعہ میں نے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ حلوہ بنایا تھا تو چھوٹے برطن میں بنایا تھا تو بہت میں مشکل ہوئی تھی تو ابھی مجھے پھر اکل آگئی ہے اس لئے جب بھی آپ تھوڑا سا حلوہ بھی بنائیں تو آپ کھلے برطن میں بنائیں جس طرح میں نے یہ کڑائی لی ہے تو ابھی چینی ملٹ سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے تو آہستہ آہستہ چینی ملٹ ہوتی جائے گی اور آپ نے حلوہ بناتے وقت ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی چاشنی بلکل اچھے سے تیار ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ کی چاشنی اچھے سے تیار ہوگی تو آپ کا جو اگلا سٹیپ ہے حلوہ جو بننے کا سوجی ڈالیں گے تو بلکل ایزی ہوگا وہ آنکھیں بند کر کے آپ بنا سکتے ہیں لیکن سب سے جو پرفیکٹ سٹیپ ہے اگر آپ اس کو فالو کر لیتے ہیں چاشنی اچھی سے بنا رہتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ اگر چینی ملٹ ہو جائے تو آپ نے دو تین دفعہ پانی کا چھڑکہ لگانا ہے زیادہ پانی شامل نہیں کرنا بس ایسے ہی اس کی چھوٹیں شامل کرنے ہیں تو اس سے یہ ہوگا جو ببل آنا سٹارٹ ہو رہے دوبارہ سے بیٹھ جائیں گے پھر دوبارہ سے کیونکہ ہم نے چینی کو کلر دینا ہے آپ جو کلر دینا چاہتے ہیں میں تھوڑا سا پنکی پنکی کلر دوں گی لائٹ براؤن یا زیادہ براؤن آپ نے نہیں کرنا کیونکہ زیادہ براؤن اگر چینی کو کر دے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹیکسیر نہیں آتا تو آپ نے ایسے ہی آپ کو فالو کرنا ہے اور ساتھ میں آپ نے برابر چمچ چلانا ہے کیونکہ نیچے سے یہ جلے نہ تو اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے دیس طرح میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں سامنے تو دیکھیں بلکل ہمارا اچھی طرح چاشنی کا کلر آ چکا ہے اب اس میں ہم سوجی شامل کریں گے اچھی طرح مکس کرنا ہے جلدی جلدی آپ نے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سوجی مکس ہو چکی ہے ابھی آپ نے ابھی یہ کچھی ہے کیونکہ یہ نیچے سے لگے گی تو آپ نے یہاں پہ تھوڑی سی فلیم زیادہ کر دینی ہے تو جب یہ اچھی طرح ملٹ ہو جائے اچھی طرح یہ ساری چیزیں آپس میں مکس ہو جائے تو پھر آپ نے فلیم جو ہے وہ لو کر دینی ہے اور اس پہ آپ نے اس کو اچھی طرح پکانا ہے کیونکہ فلیم اگر زیادہ ہوگی تو ہلوہ جو ہے وہ اوپر سے پاک جائے گا اور اندر سے کچھا رہ جائے گا اس لئے آپ نے فلیم بلکل لو کر دینی ہے اور آسطہ آسطہ آپ نے یہاں پہ چمچ چلاتے رہنا ہے برابر تاکہ نیچے سے لگینا اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور سٹیپ بھی بتا دیتی ہوں وہ یہ کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا ہلوہ زیادہ چمٹ گیا صرف دو منٹ تک آپ نے اسے کور رکھنا ہے پھر آپ اسے کور ہٹائیں گے تو آپ کا ہلوہ بلکل سٹھو چکا ہوگا تو ابھی آپ نے اس کو پکانا ہے پانچ سے چھے منٹ تک لو فلیم پہ تو دیکھیں یہ دانے دانے بن رہے تو ایک اور بات میں آپ کو ایک ٹپ بتانا چاہتی ہوں کہ بعض دفعہ لوگ جب ہلوہ تنگ کرتا ہے نیچے سے بہت زیادہ لگتا ہے تو لوگ پرشان ہو جاتے ہیں کہ شاید اس میں گھی کم ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تو آپ بس وہ کچھا ہوتا ہے تو شروع سے وہ لگتا ہے تو جب وہ پکنا ایسا ایسا سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جس طرح تو پھر وہ نیچے سے لگنا خود و خود بند ہو جاتا ہے تو ہلوہ پکنے کی یہی نشانی ہے کہ جب وہ چمچ سے علیدہ ہو جائے اور کڑائی سے علیدہ ہو جائے تو وہ بلکل تیار ہو جائے ہو جاتا ہے تو ابھی بس میرا حلوہ بھی بلکل تیار ہے یہ دانے دانے ہو چکے ہیں تو بس ابھی میں فلیم آف کرتی ہوں اور اس کو تھوڑا سا سیٹ کرنے کیلئے چھوڑ دیتی ہوں ایسے یہ ہو جائے گا ٹھنڈا تو پھر میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی بس میں اسے خود ہی تھوڑا سا مکس کرتی ہوں اچھی طرح تاکہ یہ دانے دانے ہو جائے تو کلر بھی بہت پیارا آیا ہے زیادہ ڈارک براؤن کلر اچھا نہیں لگتا تو یہی کلر ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں پرفیکٹ ہے پرفیکٹ میرمنٹ ہے تو آپ بنائیں بے شاید یہ دیکھیں میرا حلوہ بلکل تجار ہے میں نے اس سے اتار بھی لیے چولے سے میں ڈشاؤڈ کرتی ہوں تو دیکھیں کتنے پیارا کلر آیا ہے اور دانے دانے بنے تو گانش کیلئے میں نے جو بادام تھے ان کو میں نے کرش کر لیے تو اس کے اوپر میں بس شامل کر دیتی ہوں تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنس کے ساتھ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میری ہمار روکیسٹر ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا اور ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں اجاز رکھیں اور ضرور ٹرائے کریں اور کمٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ